کہانی کے شروع میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام لیویس ہے دراصل لیویس نے روبٹ اوپن ہائمر پر کیس کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اوپن ہائمر کی آج کورٹ میں پیسی ہوتی ہے اوپن ہائمر سے وہاں کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں وہ لوگ اوپن ہائمر سے پوچھتے ہیں کیا آپ امریکہ سے زیادہ یوروپ میں خوش تھے جس پر اوپن ہائمر کہتا ہے کہ ہاں لیکن تب ہی اوپن ہائمر کے دماغ میں پرانی یادیں آنے لگی اور کہنے لگا کہ نہیں شاید میں وہاں خوش نہیں تھا پھر ہمیں اوپن ہائمر کا پاسٹ دکھایا جاتا ہے جس میں اوپن ہائمر ایک لیب میں ہوتا ہے وہ وہاں کچھ گلتیاں کرتا ہے جس پر اس کا ٹیچر اسے ڈانٹتا ہے اوپن ہائمر کافی دنوں سے سو نہیں پایا تھا کیونکہ اس کے دماغ میں کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا اب اوپن ہائمر اپنے سر سے کہتا ہے کہ مجھے لیکچر کے لیے جانا ہے کیونکہ نیلز بور کا لیکچر ہے تب ہی اس کا ٹیچر یہ سن کر کے شوک ہو جاتا ہے اور سبھی سے وہاں چلنے کے لیے کہتا ہے ٹیچر کے جانے کے بعد وہاں سبھی اسٹوڈینٹس اوپن ہائمر کا مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں مگر ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اوپن ہائمر ایک اسٹری کریٹ کرنے والا ہے پھر سبھی اسٹوڈینٹس نیلز بور کے لیکچر میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کا لیکچر سنتے ہیں اگلے دن اوپن ہائمر نیلز بور کے پاس جاتا ہے اور ان سے کچھ باتیں کرتا ہے نیلز بور اوپن ہائمر سے امپریس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ تم اپنا نولیج بڑھاؤ کیونکہ تم ایک بہت ہشیار لڑکے ہو یہ سن کر اوپن ہائمر اور بھی زیادہ کانفیڈنس میں آ جاتا ہے اور پھر اوپن ہائمر دیرے دیرے پڑائی میں اور بھی زیادہ محنت کرنے لگ جاتا ہے پھر سین پرجنٹ میں دکھایا جاتا ہے کورٹ میں لیویس سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ اوپن ہائمر سے کم ملے تھے لیویس کہتا ہے کہ میں اوپن ہائمر سے 1947 میں ملا تھا اس وقت وہ بہت زیادہ فیمس ہو گیا تھا تب میں نے اوپن ہائمر کو اپنے انسٹیٹوٹ میں کام اوفر کیا تھا اور میں نے ہی اوپن ہائمر کو اپنے گھر بلایا تھا پھر سین پاسٹ کا دکھایا جاتا ہے اوپن ہائمر اور لیویس گھر کے اندر بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہیں باہر ایلبرٹ آئنسٹائن بھی کھڑا ہوتا ہے پھر اوپن ہائمر ایلبرٹ آئنسٹائن کے پاس جاتا ہے تب ہی ایلبرٹ آئنسٹائن وہاں سے چلا جاتا ہے کچھ دیر بعد لیویس آتا ہے اور وہ اوپن ہائمر سے پوچھتا ہے کہ آپ نے ایلبرٹ سے کیا بات کہی جو وہ چلے گئے اوپن ہائمر کہتا ہے کہ کچھ خاص نہیں پھر اوپن ہائمر لیویس سے اپنی سیکیورٹی کے بارے میں پوچھتا ہے جس میں لیویس اسے پوری طرح سے سیکیورٹی دینے کی بات کرتا ہے اور اے ایسی ڈپارٹمنٹ میں چل رہے کام کو سنبھالنے کے لیے بھی کہتا ہے اس پر اوپن ہائمر کہتا ہے کہ وہ سوچ کر بتائے گا یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے اصل میں اے ایسی اوپن ہائمر کو یہ کام اس لیے دینا چاہتی تھی کیونکہ اس نے ایٹم بوم بنانے والی ٹیم کو لیڈ کیا تھا اسی لیے اے ایسی اوپن ہائمر میں انٹریسٹ رکھتی تھی اور وہ اسے یہ کام دینا چاہتی تھی لیکن اوپن ہائمر اس کے لیے منع کر دیتا ہے اور اسی وجہ سے اوپن ہائمر اور لیویس کے ریلیشن خراب ہو گئے تھے اور لیویس نے اوپن ہائمر پر کیس کر دیا تھا اور اس کے علاوہ اوپن ہائمر ایسے لوگوں سے بھی جڑا ہوا تھا جو گورنمنٹ کے خلاف کام کر رہے تھے اور وہ کورٹ میں اوپن ہائمر کسی چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے اوپن ہائمر سے بھی کچھ سوال پوچھے جاتے ہیں جس میں وہ بتاتا ہے کہ وہ پڑھائی کرنے کے بعد کیلیفورنیا کی یونیورسٹی میں ٹیچر بنا تھا وہاں پر اس کی ملاقات لورینس سے ہوئی تھی اور وہ دونوں کافی اچھے دوست بھی بن گئے تھے یونیورسٹی میں اوپن ہائمر نے اسٹوڈینٹس کو دیرے دیرے فیجکس پڑھانا شروع کر دیا تھا اس سے کافی اسٹوڈینٹس کو ایڈمز کی سٹیڈی میں بھی انٹریسٹ آنے لگا تھا وہ اسٹوڈینٹس سے پولیٹیکل انٹریسٹ کے بارے میں بھی پوچھتا ہے اور اسپین میں ایک ریلی نکالنے کی بات کہتا ہے لیکن اس کا فرینڈس لورینس اسے اس چیز کے لیے منع کرتا ہے اور اسے پڑھائی میں ہی دھیان رکھنے کے لیے کہتا ہے پھر ایک دن اوپن ہائمر ایک پارٹی میں ہوتا ہے وہاں پر اس کی ملاقات ایک پروفیسر جین ٹیٹ لوگ سے ہوتی ہے جب یہ دونوں آپس میں بات کرتے ہیں تو ان کی پولیٹیکل سوچ ایک جیسی ہوتی ہے اوپن ہائمر اسے کہتا ہے کہ وہ دنیا میں بڑے کام کر کے اسے بہتر بنانا چاہتا ہے اور جین ایک کمیونسٹ ہوتی ہے جو گورنمنٹ کے خلاف جانے والی ہوتی ہے لیکن جین کو اوپن ہائمر کے ویچار بہت اچھے لگتے ہیں پھر وہاں سے وہ ایک روب میں آتے ہیں وہاں پر جین اسے ایک کتاب دیتی ہے جس میں سنسکرت لکھی ہوتی ہے پھر اوپن ہائمر کہتا ہے کہ وہ اسے پڑھ سکتا ہے پھر اوپن ہائمر اسے پڑھ کر کے بتاتا ہے پھر ایک دن ایک اسٹوڈینٹس اوپن ہائمر کو کہتا ہے کہ کسی نے ایٹم کے دو ٹکڑے کر دیئے ہیں یہ سن کر کہ اوپن ہائمر بہت خوش ہوتا ہے پھر اس کے بارے میں وہ ایک بڑی ریسرچ کرتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اسے فیوزن بھی پوسیبل ہو سکتا ہے جس سے ایٹمز کے ٹکڑے کر کے نیوٹرون پروٹون اور الیکٹرون کا فیوزن کر کے کوئی بھی بڑا بوم بنایا جا سکتا ہے اور ادھر اوپن ہائمر اور جین کے بیچ میں بھی کچھ پروبلمس ہو جاتی ہے اور اس ریسرچ جسے اوپن ہائمر کچھ سالوں میں امریکن سائنٹسٹ کے بیچ میں بھی بہت زیادہ فیمس ہو چکا تھا پھر ایک دن اوپن ہائمر کو اپنے اسٹوڈنٹس کے ذریعے سے ورڈ وار ٹو کے بارے میں پتا چلتا ہے جسے سن کر اوپن ہائمر اور اس کے اسٹوڈنٹس کافی دکھی ہو جاتے ہیں پھر ایک دن اوپن ہائمر کی ملاقات کیٹی نام کی ایک لڑکی سے ہوتی ہے اوپن ہائمر اسے دیکھتے ہی اس پر فیدہ ہو جاتا ہے اور اس کے پیار میں پڑ جاتا ہے اور اوپن ہائمر جن سے بھی بریک اپ کر لیتا ہے پھر اوپن ہائمر اپنے اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کر کے گورنمنٹ کے کھلا پروٹسٹ کرنے کی تیاری کرتا ہے تب ہی وہاں پر اس کا دوست لورنس آ جاتا ہے اور وہ سب ہی اسٹوڈنٹس کو باہر نکال کر اوپن ہائمر پر بڑھک جاتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ تم فیجکس میں اچھے ہو تو اسی میں دھیان دو دوسرے کاموں کے اندر کیوں دخل دے رہے ہو وہ اوپن ہائمر کو کہتا ہے کہ پولیٹکس گندی چیز ہے اور اس سے دور رہو تب اوپن ہائمر اس کی بات کو مان لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ وہ آج کے بعد کبھی پولیٹکس کے بارے میں نہیں سوچے گا پھر کچھ سال بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں اوپن ہائمر اپنے گھر آتا ہے اور وہ ایک بچے کا باپ بھی بن چکا تھا کیٹی بھی شراب پی پی کر کے بہت بری حالت بھی ہو چکی تھی اور وہ اوپن ہائمر پر بڑھک جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اوپن ہائمر کو لیس لے نام کا ایک ایڈمیرل ملتا ہے وہ اوپن ہائمر سے کہتا ہے کہ وہ ان سے ایک پروجیکٹ کروانا چاہتا ہے جسے سن کر اوپن ہائمر سمجھ جاتا ہے کہ یہ ان سے ایٹم بوم بنوانا چاہتے ہیں اوپن ہائمر اس پروجیکٹ کو کرنے سے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے دنیا میں ایک بڑی تباہی آ سکتی ہے تب لیس لے اسے کہتا ہے کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ رسیہ نے بھی ایٹمی بوم بنا لیا ہے اس لئے ہمیں بھی یہ بنانا ہوگا اور ہم یہ ایٹم بوم دنیا میں تباہی لانے کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں سانتی پیدا کرنے کے لیے بنانا چاہتے ہیں اور تب اوپن ہائمر اس کی بات کو مان لیتا ہے پھر وہ دنیا بھر کے ٹوپ سائنٹسٹ کو لے کر کے ٹیم بناتا ہے اور ایک خفیہ شہر کو چنتا ہے اور پھر وہ چار سال کے لیے اس پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس میں یہ بھی تے کیا جاتا ہے کہ اس پروجیکٹ پر کام کرتے ہوئے کوئی بھی اس شہر سے چار سال تک باہر نہیں آسکے گا پھر ان کی ٹیم میں ایڈورڈ نام کا ایک فیجیشن بھی آتا ہے جو انہیں اپنی تھیوری دکھاتا ہے جسے دیکھ کر سب ڈر جاتے ہیں اس کے بعد وہ تھیوری اوپن ہائمر کو بھی دکھائی جاتی ہے جسے دیکھتے ہی وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس نے بہت ہی اچھے طریقے سے کیلکولیشن کی ہے کہ ایک بار اگر کسی جگہ پر ایٹومیک بلاسٹ کر دیا جائے تو اس میں موجود ہائیڈروجن پارٹیکلز ہوا میں موجود پارٹیکل کے ساتھ فیلنگز کرتے ہیں تو اس دھماکے کو لاکھوں کروڑوں گناہ زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے اوپن ہائمر وہ ساری تھیوریسٹ لے کر آئنسٹائن کے پاس آتا ہے اور آئنسٹائن کو وہ ساری کیلکولیشن دکھاتا ہے جب آئنسٹائن اس کیلکولیشن کو دیکھتا ہے تب دونوں اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس نے بہت ہی اچھے طریقے سے کیلکولیشن کیا ہے اور اس طریقے کے بوم کے ساتھ پوری دنیا کو تباہ بھی کیا جا سکتا ہے پھر ہم اوپن ہائمر کو اپنی ٹیم کے ساتھ خوشیہ شہر میں دیکھتے ہیں جہاں پر ایڈورڈ کہتا ہے کہ ہمیں دھماکوں کے لیے ہائیڈروجن کو یوز کرنا چاہیے لیکن وہاں پر وہ سب اور اوپن ہائمر اس بات سے اگری ہو جاتے ہیں کہ اس کے لیے ہم یورینیم کو ہیوز کریں گے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میٹنگ میں اوپن ہائمر اور لیویس پہلی بار ملے تھے یہاں پر انہیں پتا چلا کہ رشیہ نے اپنا ایٹومک بوم تیار کر لیا ہے مگر امریکہ ابھی تک اس کے لیے تیار نہیں تھا تب اوپن ہائمر بتاتا ہے کہ وہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں پھر لیویس اسے اس کام کو جلدی کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی لیویس اوپن ہائمر پر شک بھی کرنے لگتا ہے اور ایف بی آئی کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے پھر ایڈمیرل لیسلے پروفیسر جن کے کمیونسٹ ویچاروں کی وجہ سے اوپن ہائمر کو اس سے دور رہنے کے لیے کہتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اس کے کئی دشمن دیسوں سے ریلیشن نظر آتے ہیں اور اسی وجہ سے گورنمنٹ بھی اس کے خلاف ہے پھر کس دن بعد اسے پتا چلتا ہے کہ جن کی موت ہو چکی ہے اور وہ اس سے کافی دکھی ہو جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے لیکن کٹی اسے سنبھالتی ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے سوسائٹ کر لیا ہے اور اس وجہ سے وہ اپنے ایٹومک پروجیکٹ پر صحیح طریقے سے دھیان نہیں دے پاتا ہے اس کے چلتے سارے سائنٹسٹ ایڈورڈ کی تھیوری کا مزاک اڑاتے ہیں اس سے وہ بھی کافی دکھی ہو جاتا ہے اور وہ اس کفیہ شہر سے باہر جانے لگتا ہے لیکن اپن ہائمر وہاں پر آ کر کہ اسے روک لیتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ ہم تمہاری تھیوری پر بعد میں کام کریں گے پھر وہ وہیں رک جاتا ہے پھر ہم اپن ہائمر کو ایک میٹنگ میں دیکھتے ہیں جہاں پر ایٹومک بوم بنانے کے بعد ہائیڈروجن بوم بنانے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے جو ایٹومک بوم سے ہزاروں گناہ زیادہ تباہی مچائے گا تب اپن ہائمر کہتا ہے کہ اگر ہم نے ہائیڈروجن بوم بنایا تو دوسری کنٹریز کو بھی اس کا پتا چل جائے گا اور وہ بھی اسے بنانے میں لگ جائیں گے تب لیویس کہتا ہے کہ کیا پتا دوسرے دیشوں نے پہلے ہی ہائیڈروجن بوم بنا رکھا ہو اور اسی بیچ لیویس اور اپن ہائمر میں بحث ہو جاتی ہے اور پاسٹ میں کئی سال بیچ جاتے ہیں پھر اگلے سین میں ہم امریکن آفیسرز کو اپن ہائمروز کی ٹیم کے ساتھ دیکھتے ہیں جو ورلڈ وار ٹو کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جس میں امریکن آفیسرز کہتے ہیں کہ وہ جنگ میں ایٹومک بوم کو یوز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جاپان ان کے سامنے گھڑنے نہیں ٹیک رہا تھا اپن ہائمر کہتا ہے کہ ایٹومک بومز کے ذریعے جاپان کو صرف ڈرانا چاہیے نہ کہ ان پر یوز کرنا چاہیے لیکن وہ آفیسر کہتے ہیں کہ اگر ہم نے جاپان پر ایٹوم بوم کو یوز کیا تو وہ جھک جائے گا اور ورلڈ وار ٹو بھی ختم ہو جائے گا پھر ہم 1945 کا ٹائم دیکھتے ہیں جہاں پر فرسٹ ایٹومک بومز کے بلاسٹ کی تیاری کی جا رہی تھی جیسے ہی وہ ایکسپیریمنٹس کرنا شروع کرتے ہیں تو وہاں پر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے جس سے بہت تیز روشنی نکلتی ہے اور کوئی بھی اس بلاسٹ کو نہیں دیکھ پاتا ہے پھر سبی کے دور کھڑے ہونے کی وجہ سے بلاسٹ کی آواز ان تک پہنچتی ہے تو اوپن ہائمر کہتا ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اوپن ہائمر کافی زیادہ فیمس ہو چکا ہے اور سبی لوگ اس کے بارے میں ہی بات کر رہے ہوتے ہیں پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایڈمیرل ایڈورڈ اوپن ہائمر اور اس کے ٹیم کے بنائے ہوئے بوم کو لے کر جا رہا ہوتا ہے پھر 6 اگست اور 9 اگست کو وہ ہیرو سیما اور ناگا ساکی پر امریکان آٹیک کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہزاروں کلومیٹر تک تباہی ہی تباہی نظر آتی ہے اور لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں پھر اس کے کچھ دن بعد ہمیں اوپن ہائمر کو ایک سپیس دیتے ہو دکھایا جاتا ہے جس میں وہ لوگوں کو خوش کرنے کیلئے صرف باہر سے ہی امریکہ کی تعریف کرتا ہے لیکن وہ اندر سے بہت زیادہ دکھی تھا کیونکہ اسی کی وجہ سے لاکھوں لوگ مارے جا چکے تھے وہ سائیکلوزیکل ایسے فیل کر رہا تھا جیسے لوگوں کی جلوی لاشیں اپنے پیروں کے نیچے دیکھ رہا ہو پھر اس کی ملاقات امریکن پریزیڈنٹ ہیری سے بھی کروائی جاتی ہے جو بہت زیادہ خوش تھا وہ اوپن ہائمر سے کہتا ہے کہ اٹومک بوم بنانے کی وجہ سے دنیا میں اب شانتی ہو چکی ہے اور ورلڈ وار ٹو بھی ختم ہو گئی ہے اور امریکن پریزیڈنٹ اس بات سے بھی بہت خوش تھا کہ انہوں نے رسیہ سے پہلے ہی اٹومک بوم بنا لیا تھا لیکن اوپن ہائمر اندر سے بہت دکھی تھا جو اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا ہیری اسے اور بھی زیادہ اٹومک بوم بنانے کیلئے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کام صرف تمہاری ٹیم ہی کرے گی تب اوپن ہائمر کہتا ہے کہ مجھے اپنے ہاتھوں میں خون نظر آتا ہے تب ہیری اسے ایک رومال دیکھر کے کہتا ہے کہ جس کسی نے بھی اٹوم بوم بنایا ہے تو دنیا کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ سن کر اوپن ہائمر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر ایک دن اوپن ہائمر کو پتا چلتا ہے کہ ایپ بی آئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ گورنمنٹ کے لیے اور اٹومک بوم نہیں بنانے کے بارے میں سوچتا ہے پھر ہمیں اوپن ہائمر کو ایک زگہ اس پیس دیتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ کہتا ہے کہ اٹومک انرجی بہت زیادہ طاقتور اور خطرناک ہے اور اگر یہ کسی غلط ہاتھوں میں چلی گئی تو اس کا انجام بہت خطرناک ہوگا اور دنیا تباہ ہو جائے گی پھر ہم لیویس کو دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ غصے میں تھا کیونکہ اوپن ہائمر کو وہ اور زیادہ بوم بنانے کے لیے منع نہیں پایا تھا اس لئے اسے کیبنیٹ میں بھی جگہ نہیں ملی تھی اور اسی وجہ سے اس نے اوپن ہائمر پر کیس کیا تھا لیویس نے ایف بی آئی کے ساتھ مل کر اوپن ہائمر کو فسانے کی پوری تیاری بھی کر لی تھی اوپن ہائمر کیٹی اور اپنی ٹیم کو بتاتا ہے کہ اگر اسے کومینسٹ ڈیکلیر کیا گیا تو اسے ساری فیسیلیٹی چھین لی جائے گی اور وہ آگے کچھ بھی کام نہیں کر سکے گا پھر ہم کورٹ میں لیویس کو دیکھتے ہیں جو کہ اوپن ہائمر کے ایک کومینسٹ اسٹوڈنٹ کی مدد کر رہے ہیں اور وہ چائرہ کے ساتھ ریلیشن ہونے کے ثبوت کورٹ میں پیس کر دیتا ہے کورٹ میں کیس ہونے کی وجہ سے اوپن ہائمر کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد آئنسٹائن آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ وہ بھی اپنا ملک چھوڑ کر کے آیا ہے پھر آئنسٹائن اوپن ہائمر سے کہتا ہے کہ اس نے اپنے دیش کے لیے اتنا بڑا کام کیا ہے اس کے بعد بھی اس کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا اس لیے اسے بھی اب امریکہ چھوڑ کر کے چلے جانا چاہیے پھر ہمیں پرزیڈ میں زیوری کو دکھایا جاتا ہے جو کہتی ہے کہ اوپن ہائمر ایک وفادار اور ایک بہت اچھا انسان ہے لیکن اس کے کومینسٹ لوگوں کے ساتھ ریلیشن ہونے کی وجہ سے اور ہائیڈروجن بوم نہیں بنانے کی وجہ سے اس سے ساری فیسلیٹی چھین لی جاتی ہے جسے سن کر اوپن ہائمر کافی دکھی ہو جاتا ہے پھر وہ آئنسٹائن کے ساتھ کی ملاقات کو یاد کرتا ہے جس میں آئنسٹائن نے اسے بتایا تھا کہ وہ ایک سائنٹسٹ ہیں اور الگ الگ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں جس کے الگ الگ نتیجے نکلتے ہیں اور ایسا کرتے کرتے وہ آلڈ ایج ہو جائیں گے اور گورنمنٹ انہیں کافی عزت اور سمبان دے گی اور ان کی فیملی اور ان کے دوست بھی بہت زیادہ خوش ہوں گے تب وہ کہتا ہے کہ وہ آئنسٹائن کے پاس کیلکولیشن لے کر کے آیا تھا وہ دونوں جانتے تھے کہ اس کیلکولیشن کی وجہ سے پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے پھر آئنسٹائن وہاں سے چلا جاتا ہے پھر وہ فیل کرتا ہے کہ پوری دنیا تباہ ہو چکی ہے اور سب کچھ ختم ہو گیا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی بھی ختم ہو جاتی ہے تو دوستو ہم آپ کے لیے ایسی ہی شاندار موویز ایکسپلین کرتے رہیں گے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور لائک اور کمنٹس بھی ضرور کریں تھینکیو